ابر شامل کرتے ہیں سویرہ ٹی وی چینل کے نمائندے محمد ندیم کی رپورٹ کے مطابق خواجہ محمد عاصف کا نیجی یونیورسٹری میں افطار دینر کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمر کا یہی زیادہ حصہ بیٹھ چکا ہے اب نہیں قیادت کو موقع دینا چاہیے اور انسان کو بڑا ملہ چھوڑ دینا چاہیے اپنے قائد اور پارٹی سے مشاورت کر کے نئی قیادت سامنے لائیں گے گزشتہ چونتیس سال سے سیالکورٹ شہر کی نمائندگی کر رہا ہوں وزیر دفاع خواجہ عاصف کا آئندہ الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ انہوں نے وزید کہا کہ میں شہر اقبال کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس قدر عزت بکشی ہے میری نسلیں بھی اس کا احسان نہیں دے سکتی اگر یہ دور اقتدار نے تکمیل کے مراحل مکمل کیے تو میری شہر کے لیے چاریس سالہ خدمات مکمل ہو جائیں گی میں عمر کے جس حصے میں ہوں مجھے اس کا بھی ادراک ہے سیالکورٹ میں سات منصوبے شہر اقبال کے لیے بہت ضروری ہیں سیالکورٹ شہر سے تمام سرکاری دفاعتر شہر سے باہر منتقل ہونے چاہیے جیل ادارت اور سرکاری دفاعتر کے تریپن ایک ارازی پر پارک تمیر ہونی چاہیے میری کل وزیراعلا پنجاب سے علاقات ہے ان سے دخواست کروں گا کہ ان منصوبوں کو پانچ سال میں مکمل کیا جائے سنبریال پسٹور اور سیالکورٹ کو لنک کرنے کے لیے رنگ روڈ بننا چاہیے جنرل بس ٹین کو بھی شہر سے باہر جانا چاہیے شہر اقبال میں اتجابوزات کے خاتمے کے لیے اپلیشن جاری ہے فاجہ محمد عاصف نے مزید کہا کہ ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی کے قیام کے لیے بات کی ہے اس یونیورسٹی کے لیے زمین وجود ہے ایسے منصوبوں کے لیے وزیراعلا پنجاب سے کل ملاقات بھی ہوگی ایمناباد روڈ کو موٹروے سے لنک کریں گے ان تمام منصوبوں پر ستتر ارب لاغت آئے گی سیالکورٹ لاہور موٹروے کھانیاں تک جا رہی ہے ما خبر رہی ہے ہر جگہ ہر وقت پر وقت ابھی سویرہ نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ